موسیقی موسیقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے آپ کا دور خلافت تھا اور ایک رجیسٹر وہاں پڑا تھا جس پہ نام لکھے ہوئے تھے بیواؤں کے یتاما کے مساکین کے اور آگے مومنین کے نام لکھے ہوئے تھے اس کی خدمت کے لیے یہ معمور ہے اس کی خدمت کے لیے فلا معمور ہے اور ایک جگہ بیواؤں کا نام تھا اور آگے خالی جگہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیواؤں کی خدمت میرے ذمہ حضرت عمر اس کے گھر میں گئے دستک دی تو کہا بہن میں حاضر ہو جو میرے لائک حکم ہے وہ فرماؤں کہا کوئی شخص آتا ہے وہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے حضرت عمر فرما دے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا تھوڑا سا جلدی چلا گیا میں نے کہا بہن میرے لائک کو حکم کہا وہ ایک شخص آتا ہے اور وہ سارے کام کر جاتا ہے کہا وہ کون ہے کہا میں نہیں جانتی بس وہ آ کے دستک دیتا ہے اور میں پردے میں چلی جاتی ہوں وہ میرے گھر کے برطل بھی دھوتا ہے وہ میرے گھر میں جھارو بھی دیتا ہے اور مشکیزے بھی بھرتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں وہ کون ہے فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے نظر آ جاتا فرماتے ایک شخص آیا اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے آواز دی کون ہو تو آواز آتی ہے امیر المومنین اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرم جوتے بھی نہیں ہیں تحجب ہوا کہا حضور جوتے ہیں نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے لوگوں کی نیل میں خلل نہ پڑے اے ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں جذبے کیسے ہیں ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا خدمت کر کے آتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں اے ہم تو پانچ سو کا نوٹ بھی دیں تو زہداروں لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم آٹے کا تھیلہ دیں تو زلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ پیچھا ہوں گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آج ہمسائے ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہم نے ڈیک آن کیا ہمسائے صرف بیچارہ اتنی کہتا ہے یار تھوڑی سی آواز آستا کرم وہ کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے میرے گھر میں چل رہا تمہیں کیا تکلیف ہے یہ ہمارے یہ روئیے ہیں صاحب اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھتے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو تئیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے پھر وہ ڈیوٹیو خود لیتے ہیں خود اس کے گھر کے برطن دوتے ہیں اس کے گھر میں جھڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ